حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے بھی تو اس کی صحابہ اکرام جب کوئی اس طرح کا واقعہ کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور دور صحابہ میں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک ہوتا اس سلسلہ میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ کتبِ عدیث میں موجود ہے کہ جب اسما بنت مروان نے توہینِ رسالت کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر میں تھے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نظر مانی کہ جس رات اللہ کے رسول علیہ السلام واپس مدینہ منورہ تشریف فرما ہوں گے تو میں اسما بنت مروان کا سر اتاروں گا انہیں خبر ہوئی حضرت عمیر اگرچہ نابینا تھے لیکن راتوں رات نکلے اور اسما کا سر اتار کے نمازِ فجر کے ٹائم مدینہ منورہ میں پہنچے جماعت ہو رہی تھی جب میرے آقا علیہ السلام نے پھیرا تو سامنے عمیر کھڑے تھے آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد فرما قتلت اسما بنت مروان کیا تم اسما بنت مروان کو قتل کر آئے ہو تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پہلے ہی پر نور تک کھل اٹھا تو انہیں لگے نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اسے قتل تو کر آیا ہوں روایت میں ہے کہتے ہیں مجھے پہلے ججک تھی کہ چونکہ میں نے پوچھا نہیں تھا اپنے طور پر ہی میں سب کچھ کر آیا تھا اب میں نے سوال کیا حل اختعتو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی میں نے غلطی تو نہیں کی تو ہمارے آقا علیہ السلام کے طرف سے حوصلہ فضائی اور شریعت کی تصدیق دیکھئے فرما ماختعتا بل نصرت اللہ ورسولہ آپ نے ہرگز کوئی غلطی نہیں کی بلکہ اللہ کی بھی مدد کی ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بھی مدد کی سبحان اللہ والذین آمنو بھی یہ جو قرآن مجید قرآن رشید میں ہے وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ تو نَسَرُوهُ میں سر فرست یہ معنی آتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہو تو اس سے بدلہ لینا یہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اشرف کے لئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے عذیت دور کرے کون ہے جو اس کو دور کرے مجھ سے بلکہ اس انداز میں فرماتے رہے میں یاکفینی عدووی کون ہے جو میرے دشمن کے لئے کافی ہو جائے گا ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے ایک میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور بقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمیر کے واقعہ میں تو بڑی مناسبت ہے غازی علم الدین شہید کے واقعے کے اس کے ساتھ کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ من سر رہو این ینظر الہ رجل من اہل الجنہ فلینظر الہ عمیر یہ صحابہ ابھی تازہ تازہ انعامات لے کے آئے تھے بدر سے لیکن سرکار نے جب یہ فرمایا کہ جسے یہ مسررت ہے پسند ہے کہ وہ ایک جنتی کو دیکھے تو وہ میرے عمیر کی زیارت کر لیں تو یہ عجیب سما تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے کہنے لگے کہتے ہیں دیکھو نابینہ ہو کے بازی لے گیا یعنی ہے نابینہ لیکن ہم سے کتنا آگے گھس گیا اللہ کی بندگی میں یہ انسان کہ ہم بدر سے ہو کے آئے ہیں اور یہ یہاں اس میں جو کہدار ادا کیا ہے یعنی وہ جو عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں تو اب ناموس رسالت کا کردار جب حضرت عمر ادا کر چکے تھے اگرچہ وہ واقعی نابینہ تھے لیکن جسمانی طور پر مگر ہمارے آقا علیہ السلام کو اب اس انداز میں ان کے لئے لفظ نابینہ بھی آما بھی پسند نہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا فرما عمر کو نابینہ نہ کہو انہو بصیر یہ تو بصیرت والا ہے یہ تو اصل میں آنکھوں والا ہے تو یہ کردار ہے تحفظ ناموس رسالت پر جس وقت بظاہر ایک عام بندہ بھی یہ کردار ادا کرتا ہے تو پھر کتنا خاص ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رشک آ رہا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جس کی آنکھیں نہیں پھر پھر بھی اسے نابینہ نہ نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم